آپ ہم سے کروانا چاہئے تو پیمنٹ ہمیں دیجئے کہ ہم سے کروانا چاہئے اور اگر آپ خود کروانا چاہئے تو آپ خود بھی کروا سکتے ہیں پنجاب کی کسی بھی زیلے سے السلام علیکم پاکی لوگر سے میں ہوں عطا خان آز میں موجود ہوں ہانی فٹوز ایک سو ساتھ لٹن روڈ لاہور میں عام طور پر بڑی کمپنیوں کو بڑے اداروں کو یہ شکیت ہوتی تھی کہ ہم ایک ایسا لوڈر چاہئے جس کو نمبر بھی لگتا ہو کیونکہ ہمیں کمپنیوں کے ہمیں روز یہ چلان وغیرہ کے چکر سے جان چڑھا نہیں ہے ہمیں روز فون وغیرہ نہیں کروانے ہمیں ایک ایسا لوڈر چاہئے جس کو نمبر بھی لگتا ہو عام طور پر ناظرین کو ہمیں پتا ہوگا کہ لوڈر کو پنجاب میں نمبر نہیں لگتا لیکن آج آپ کے سامنے پیش خدمت ایک ایسا لوڈر پنجاب کا کہ جس کو آپ کو نمبر بھی کمرسل لگے گا کمرسل لوڈر کا نمبر لگے گا آپ اوکے اوکے نمبر لگا کے آپ کمرسل گاڑی اس کو چلا سکتے ہیں میرے ساتھ جو موجود ہے یہ پاکستان کی جانی پہچانی مشہور کمپنی یونیٹڈ کمپنی ہے جس کے آپ نے گاڑیاں تک دیکھی ہوں گی کہ گاڑیاں بھی بناتے ہیں اور نمبر دو اس کے لائے وہ بائیکیں بھی بناتے ہیں اور تقریبا پاکستان کا نمبر دوسرا برینڈ ہے سب سے بڑا جو بائیکوں کے اندر سب سے بڑا برینڈ کہلاتا ہے یہ یونیٹڈ کمپنی کا ڈیٹھ سو سی سی ڈیلیکس موڈل ہے اس کے سب سے بڑی خاصی ہے ایک تو آپ کو یہ ملے گی کہ آپ کو اس کا نمبر آرام سے ملے گا آپ کو پورے پنجاب میں کسی بھی شہر کسی بھی زیلے سے اس کو نمبر لگوانا چاہے تو لگ جائے گا دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے یہ کہ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی آپ لے کے جاتے ہیں تو آپ کے پورے پاکستان میں ہر شہر میں ہر زیلے میں آپ کو اس کا ورینٹی سیٹر ملے گا تیسرا اس کا پارٹس آپ کو آرام سے ملے گا کسی قسم کی پارٹس میں پرابلم نہیں ہوگی بات کریں سب سے پہلے اس کی فیول ٹینک کی تو فیول ٹینک اس کے امپورٹیٹ فیول ٹینک لگایا گیا ہے 22 لیٹر کا فیول ٹینک ہے ہیوی فیول ٹینک ہے وہ بھی امپورٹیٹ فیول ٹینک ہے تو یہ سب سے بڑی اس کی کوالٹی ہے اس کی انجن کی بات کریں زونگ شونگ سیلورد انجن اس کے ساتھ لگایا گیا ہے تاکہ یہ پارٹس کے حوالے سے آپ کو ہر جگہ مل سکے زونگ شونگ کی اویلیبلٹی ہر جگہ ہوتی ہے شوکوں کی بات کریں عام طور پر 60 میلی میٹر کے شوک ہوتے ہیں یہ 90 میلی میٹر کے بڑے شوک ہیوی شوک لگایا گیا ہے میٹر اس کا امپورٹیٹ 22-22 کا میٹر لگایا گیا ہے جس میں آپ کو سب سے بڑی خاصی ہے کہ آپ کو پٹول بتاتا ہے کتنا پٹول رہتا ہے کتنا آپ نے ڈالنا ہے پہلا گیر دوسرا گیر پانچ گیر جتنے گیر آپ کو وہ بتاتا رہتا ہے نیوٹر بتاتا رہتا ہے دونے انڈکیٹر بتا رہا ہوتا ہے گاڑی کتنے چل چکی ہوتی وہ بتا رہا ہوتا ہے بات کریں اس کی چیسی کی تو چیسی اس کے ساتھ ہیوی چیسی لگایا گیا ہے عام طور پر چھوٹی چیسی لگایا جاتی ہے لیکن پاکستان کی جانی پیشانی کمپنی ہے تو ہیوی چیسی لگا جاتی ہے تاکہ اس کی گاڑی کو کسی قسم کے پرابلم نہ ہو کسٹرمہ کوئی پرابلم نہ ہو فین کی بات کریں تو انجن کے آگے ایک چھوٹا سے فین لگایا گیا ہے تاکہ گاڑی کا گرم ہو رہی ہویا ہے ان کو کچھ پرابلم نظر آئے فین اوپن کر کے آپ آرام سے اس کو آپ تھنڈا کر سکتے ہیں کول کر سکتے ہیں بات کریں اس کے پاور ہائی لو گیر کی تو بڑا ہائی لو گیر اس کے ساتھ لگایا گیا ہے تاکہ کسی قسم کے اس کو کوئی اگر وزن کے حوالے سے بات ہو یا کوئی چڑھائیو اگر آ جائے آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بڑی علاقے ہیں جس میں پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر ہماری کارے نہیں جاتی جیپ پہ جاتی ہیں کیونکہ جیپ میں ہائی لو گیر لگا ہوتا ہے تو یہ ہائی لو گیر لگا کے آپ کسی بھی جگہ اس کو گاڑی ایزی ہو کے چلا سکتے ہیں اس کے بات کے لئے تو دبل فریم کے اندر گاڑی بنائی گئی ہے اور اگر آپ نے کسی تیم سلف سٹارٹ سے کرنے اور سلف سٹارٹ کر سکتے ہیں یا آپ کک سے بھی سٹارٹ کرنا چاہیں تو کک سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں دونوں اس میں آویلیبل ہیں ڈرائیور کی کشارت سیٹ اکی گئی ہے بیک سیٹ اس کے ساتھ لگائی گئی ہے اس کو بیک اپ ٹیک لگائی گئی ہے تاکہ اس کو کسی قسم کی پروبلم وغیرہ نہ ہو ساتھ میں اس کے ساتھ ایک ٹول بوکس بنایا گیا اس کے ساتھ اوپر بھی ایک سٹیٹ لگائی ہے کہ ساتھ کوئی بیٹھنا چاہے تو بٹھا سکتا ہے اور اگر ٹول بوکس میں کوئی چیزیں رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے ہینڈ بریک ساتھ میں دی گئی ہے تاکہ اگر جاتے ہوئے گاڑی کے روکنا چاہے تو ہینڈ بریک اٹھا کے آپ گاڑی روک بھی سکتے ہیں اور اگر بیک گیر بھی لگایا گیا بیٹھے بیٹھے آپ بیک گیر لگانا چاہے تو آپ بیک گیر بھی لگوا سکتے ہیں باڈی کی بات کریں تو یہ پاکستان میں اب تک جتنی بھی لوڈر آتے ہیں تقریباً زیارہ لوڈر عام طور پر جو چادر آتی اس میں آتا تھا اب یہ چیکر شیٹ چادر کے اندر نکال ہے ہیوی چادر کے اندر نکال ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عرصہ یہ گاڑی آرام سے چل سکے اور کسی قسم کے پرابلم نہ ہو اس کی لنڈ کی بات کریں تو سات فوڈ اس کی لمبائی ہے چار فوڈ اس کی چڑائی ہے چھے بائچار کی اس کی لمبائی ہو چڑائی کے اندر آپ کو ایزی ہو کے گاڑی مل جاتی ہے اس کی تیروں کی بات کریں تو پانسو بارہ کے اس کے ساتھ پینثر کے تیر لگائے گئے ہیں جو پاکستان کے کسی بھی جگہ سے آپ کو آرام سے مل جاتے ہیں اس لوڈر کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ کمانیوں کے ساتھ شاک بھی لگائیں گے بیک سیٹ پہ ایک تو کمانییں لگائیں گئی ہیں کمانی آپ دیکھیں تو اندازن میرا جتنے خیال ہے چھے سے سات کمانیوں کے پٹے ایک سیٹ پہ اور سات سات اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو شاک بھی لگائے گئے ہیں تو دونوں چیزیں آویلیبل اس کے اندر ہیں اور اس کے ساتھ ایک سٹپنی لگائے جاتی ہے ٹول کٹ جیک پانے شیشے بھی اس کے ساتھ لگائے جاتے ہیں کمپنی پریز بات کیجئے تو آج تاریخ ہے پندرہ نومبر دو ہزار بائس پندرہ گیارہ دو ہزار بائس موجود ہے اس کی قیمت جو کمپنی پریز ہے وہ اندازن ہے تین لاکھ تیس ہزار روپے لیکن آپ پاک فیلوگر کی ترو آئیں گے تو آپ کے یہ لوڈر ملے گا تین لاکھ پندرہ ہزار روپے کا اور ریڈی شیشن کے بغیر تو ریڈی شیشن آپ ہم سے کروانا چاہے تو پیمنٹ ہمیں دیجئے کہ ہم سے کروانے اور اگر آپ خود کروانا چاہے تو آپ خود بھی کروا سکتے ہیں پنجاب کی کسی بھی زیلے سے ڈیلیورٹ چارجز آپ نے کہیں مانگوانا ہو تو آپ کیوں گے وہ ہر شہر کے حساب سے علیدہ علیدہ ہوتے ہیں آن لین آپ نے ہم سے مانگوانا ہو تو ہمارا وٹسپ نمبر لے لیں 0342 12 12 412 0342 12 12 412 اور اگر ہماری شاپ پہ وزٹ کرنا چاہے تو ہنی فٹوز 107 لٹن روڈ لاہور بیک سیٹ پہ ہمیں عبید مارکٹ پڑھتی ہے فرنٹ پہ میٹرو پل کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے اور آپ میں قریب کرتب آچو کا نو نمبر سٹاب ہمیں پڑھتا ہے جی بہت شکریہ